پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی اور پھر یہ پی پی آئی سی تھری اس کا اگر آپ لوگوں دیکھیں تو اس کا لوگوں کے پر لکھا ہوا ہے بگننگ آف نیو پولیس کلچر آپ شائر بھی ہے اور عدب سے بھی آپ کا تعلق ہے سر کا عدب سے بہت گہنا لکھاؤ ہے اور سر جب ہمیں شائری سنا رہے ہوتے ہیں ناظرین کو بتاتے چلیں سر ہمیں بقاعدہ کہتے ہیں کہ آپ کو شائری آنی بچائی اور اس اردو کو سمجھنا بھی ہے جو میں بول رہا ہوں سو پشت سے ہے پیش آئے آبا سپاہ گری ایک شائری ہی ذریعہ عزت نہیں مجھے پولیس افسر تو میں بعد میں بنا ہوں لہٰذا یہ کہنا ہے کہ شاہر میں پہلے ہو جائے اٹھنگ کی طرف کس طرح سے آپ آئے رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سوت موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمی اسلام علیکم گوڈ مارننگ سے اسٹیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمچہ آوان اور میں ہوں محمد فائق ناظرین ہمارے ساتھ آج پنجاب پولیس کے ایک ہونہار اور کابل پولیس آفیسر موجود ہیں جو کہ پنجاب سیف سیٹیز آرٹی میں شفٹ کمائنڈر آئی سی تھری کے طور پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں ایکٹنگ بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کمیونکیشن آفیسرز کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں تو ان کو پرگرم میں ویلکم کرتے ہیں ان سے بادشت کرتے ہیں ہمارے ساتھ پرگرم میں موجود ہیں جناب منصور علیہ السلام منصور صاحب بری بری ورم ویلکم بری در شورن السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں چونکہ آپ بہت سرے لیکچرز بھی دیتے ہیں پولیس کمیونکیشن آفیسرز کو ایک پروسس ہوتا ہے کہ جب پولیس کمیونکیشن آفیسرز یہاں پر بھرتی ہوتا ہے اس کے بعد اس کی بقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے اس ٹریننگ کے حوالے سے میں بتائیے کہ وہ ٹریننگ کیا ہے اور کیا سکھایا جاتا اس میں پولیس کمیونکیشن آفیسرز کو پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹریننگ کیوں دی جاتی ہے کسی بھی ادارے کے اندر تو جس طرح کہتے ہیں نا وہ ایک بال کا بڑا خاصلت ایک شیر ہے تربیت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیم کے تیزاب میں گھول اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے ادھر پھیر تربیت اور تعلیم ایک ایسا تیزاب ہے کہ جس کے اندر آپ کسی شخصیت کو ڈالتے ہیں پھر اس کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہے ڈھال سکتے ہیں پولیس کمیونکیشن آفیسرز کی تربیت یا ان کی ٹریننگ کے پیچھے بھی یہی ایک کہنے کے اس کے ریشنیل اس کے پیچھے ہے کہ وہ کالیج یونیورسٹی سے آتے ہیں ان کا بیک گراؤنگ ٹیکنیکل یا ان کی تعلیم دگری کی حوالے سے بلا شبہ بہت اچھا ہوتا ہے تب ہی تو کوالیفائی کر کے کیونکہ سے تعلیم اور جو آپ کی لائف ہوتی ہے کہ کت میں جو لائف اس میں بڑا فرق ہوتا ہے اور پھر یہ کہ پروفیشنل ہے کہ اس کا ایک کہہ لیں کہ ایک ڈیمنشن ہے آپ ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ سے آپ پولیس آفیسر تک کا جو سفر ہے اس میں آپ ایک نئے سانچے میں ایک نئے کالب میں ڈھال رہے ہوتے ہیں لہٰذا تربیت بہت ضروری ہے اور اسی لیے ایک بڑا زبرست پرگام ان کی تربیت کے حوالے سے ٹریننگ کے حوالے سے پولیس کمیونکیشن آفیسرز کا وہ ترطیب دیا گیا جو روایتی پولیس سے ہٹ کر ہے پھر یہ کہ یہ پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی اور پھر یہ پی پی آئی سی تھری اس کا اگر آپ لوگوں دیکھیں تو اس کا لوگوں کے پر لکھا ہوا ہے تو پولیس کلچر کی ایک اتداء ایک نئی اتداء کی نیت کے ساتھ ایک کوشش کے ساتھ ایک کام کو جس کا آغاز کیا گیا تو اس کی تربیت کا میار بھی بلکل ڈیفرنٹ ہونا چاہیئے تھا جو روایتی پولیس کو لی جا رہی ہے تھوڑا سا لائف سکل ٹریننگ کے بارے میں بتائیں کیا ان کو پرسنلی گروم کرنا ہوتا ہے اس میں؟ پولیس میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے موریل کو ہائی کرنا موریل کو ہائی رکھنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے پولیس کمیونکیشن آفیسرز کو؟ موریل کو ہائی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے ان کو بک اپ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی اچھے کام کو اپریشیئٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے خود بخود وہ خود دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے اس کو کس لیول پر اپریشیئٹ کیا گیا ہے ان کو بقاعدہ ایک کمپیٹیشن ہمارے ہاں ہوتا ہے پی سی آف دہ منت کا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ ہمارے آفیس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز پر نظر پڑتے ہیں ان آفیس کے لگے ہوئے تصویریں پینا فلکس پر لگے ہوئیں جنہوں نے اچھا پرپورم کیا ہے تو یہ ان کا نہ صرف مورال بوسلم ہوتا ہے بلکہ ان کے اندر ایک موٹیویشن لیبل کو بھی انکریز ہوتا ہے بہت ہوگی ان ٹویننگ کے باتے ہیں سر کی پرسنل لائک کے طرف پاتے ہیں سر آپ پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ایک ملٹی ڈیمینشنل ملٹی ٹیلنٹیٹ کہیں گے وہ پرسنلیٹی بھی ہیں آپ شاعر بھی ہیں اور عدب سے بھی آپ کا عدب سے بہت گہنا لگاو ہے اور سر جب ہمیں شاعری سنا رہے ہوتے ہیں ناظرین کو بتاتے چلیں سر ہمیں بقاعدہ کہتے ہیں کہ آپ کو شاعری آنی بھی چاہیے اور اس اردو کو سمجھنا بھی ہے جو میں بول رہا ہوں تو یہ بڑا اچھی چیز ہے آپ کے اندر تو آپ ہمیں بتائیں کہ عدب کے ساتھ آپ کا لگاؤ ایک طرف آپ پولیس آفیسر ساتھ میں ایک شاعر بھی ہیں آپ کس طرح کرتے ہیں آپ مشکل نہیں ہو جاتا تھوڑا کہ پولیس کے جو بڑی ٹاف ہوتی ہے جیسے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ سو پشت ہے پیش آئے آبا سپاہ گری ایک شاعری ہی ذریعہ عزت نہیں مجھے تو شاعری اور سپاہ گری تو یہ کہہ لیں کہ یہ اس کا بڑا ساتھ ہے اس انداز میں کہہ لیں میں اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے کروں بات تو جیسے میرے مائے گرینٹ فادر یہ وزال سے فارم پولیس سروسز تو جب پاکستان بنے ہیں تو وہ ایسا جلندر تھے تو اس وقت پھر پاکستان بننے کے بعد یہاں پر ان کی تقریبا تمام جتنے بھی اچھی پوسٹنگز ہیں انہوں نے یہاں پر ان کی رہی ہیں پاکستان بننے کے بعد سکسٹیز تک رہی ہے وہ خود بھی اچھی شاعری کیا کرتے تھے بلکہ میں نے تو ان دنوں میں نے اس کو درافٹ کیا اس کو کمپائل کی اور اس کے کتابی شکل کے اندر میں انشاءاللہ جلد اس کو شائع کروانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو ایک وہ بیگراؤنڈ فیملی بیگراؤنڈ کہہ لیں اس انداز میں پھر والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت تصیب کرے وہ اعلام اقبال کے بہت زیادہ فین رومی کے بہت زیادہ فین تو اقبال میں نے اپنے والد سے پڑھا اور اس انداز میں پڑھا کہ عموماً میں اسکول کے اندر بھی اور پھر بعد میں بھی یہ دعوے سے کہا کرتا تھا کہ اقبال کی اردو کی کوئی کتاب آپ کھولیں کوئی پیج کھولیں تو میں آپ کو وہاں سے زبانی سناؤں گا تو اس میں پہلے پوری سفر تو میں باد میں بنا ہوں لہٰذا یہ کہنا کہ شاعر میں پہلے ہو یہ کہنا کہ شاعر اور ساتھ ایک پولیس آفیسر کس طرح سے آپ کی ذہن میں آئے گئے اور پولیس کو جوائن کرو سار آپ کا حصول کی علاقہ ہے اسے بارے وہ حصول کیا ہے اسے بارے میں بتاہیے کہ آپ حصول کیا بارے میں بپرانے پڑھتے ہیں اسے بارے میں نے اس کے لئے میں بڑی حصول کیا ہے حصول کیا ہے ہنے حصول کیا ہے ہمارا عدب سے اتنا لگاؤ کیوں نہیں ہے جتنا آپ نے ایک لگ اسی کو کیا کیا ہم اس طرح کیوں نہیں ایک چیز کو کیا ہم صحیح طرح نہیں کر پا رہے ہماری جو پیارٹیز ہیں وہ چینج ہو گئی ہے دیکھیں میں سندھ اس کو یہ کہوں گا کہ ابھی بھی ہیں لوگ ہیں نظر آتے ہیں لیکن بہت کم ہے اب کہلیں کہ ہر دور کا نا جس کو ہسٹری کا نا زید گاست ایک لفظ استعمال ہوتا تھا ہر ایج کا ایک سپیرٹ ہوتا ہے ہمارا جو ایج کا سپیرٹ تھا اس وقت جیس میں ایک لیبریز کا کنسپ تھا آج کل کا کہلیں کہ کمپیوٹر کی ایج آگئی ہے وہ وقت گزرتا جا رہا ہے چیزیں تقدیر ہوتی جا رہی ہیں موبائل آگیا تو اب موبائل آگیا موبائل میں اس وقت اگر آپ سرچ کریں ٹکنالوجی کا دور ہے بکس سے نگل کہ ساری انسٹری موبائل میں موجود ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی جو آج کل نوجوہ نسل ہے وہ اس طرف نہیں جا رہی ہوتی ہاں یہ کہلیں کہ ایک سوچنی کی چیز ہے یہ جی ایک سیس ہے نا نالج کی طرف لیکن پھر بھی ہم وہ نالج حاصل نہیں کر رہے ہوتی حاصل میں اس کے اندر جو میرے اپنا خیال ہے نا کہ اس کی کوئی ایک نہ تو کسی ایک ذمہ دار قرار دے سرکتے ہیں یا پتا کہ اگین کاج ہے تو شاید سوچ بھی نہیں تھی مطلب یہ شوق نہیں تھا آپ کا شوق نہیں تھا شوق نہیں تھا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی کہے تو اس انداز میں جیسے اگین اقبال اگین اقبال اس کے نظر میں اے نظمی سینیمہ ہرا سینیمہ یا سینیمہ اس نے لکھا ہوئے سینیمہ ہے یا سنت ای آزری اس کو سنت ای آزری کہتے ہیں تو میں اقبال بننے والا اور موی میں جاؤں میرے لیے بڑا جیس سے یہ چیز ہے تھی لیکن اگین بات یہ ہے کہ یہ جیسے اقبال کہتا ہے کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سوت موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نموت کوئی فلم بنانا کوئی گانا گانا کوئی کسی قسم کا پورام جو آپ کر رہے ہیں اس کے لئے خون جگر لگانا پڑتا ہے بڑا مشکل کام ہے فلم بنانا اس کے لئے کام کرنا وہ بھی ایک انتہائی مشکل کام ہے چونکہ بن رہی تھی سیف سٹیز کے حوالے سے اور پھر مین جو انسا تھا انسیڈنٹ جو ہوا تھا جو شہید ہوئے تھے کیپٹن موبین شہید چیرنگ کراس کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اندر تو میں خود جہاں پر موجود تھا سارے انسیڈنٹ کو میں نے خود دیکھا تھا تو شاید جو اہا تھے ہمارے آفیسز جو بنا رہے تھے موبین ان کے ذنب میں یہی تھا کہ جو اس وقت موقع پر موجود تھے جس نے جو جس انداز میں بھی ادا کیا اس کی ریفلیکشن کسی نہ کسی انداز میں کی جائے ریل میں بھی آپ ویسی پولیس آفیسر ہیں دبنگ قسم کے جس طرح سے آپ نے ایک بکرا ہوا اٹیلٹی سیٹ اور کہا کہ فورم سے پہنچو جو آپ کہے دبنگ رول ادا کیا اس کے اندر تو وہ حقیقت میں بھی ویسے ہیں یا کہ مختلف ہیں ان سے تو اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایس ایس کرنا سیکھو آشنا ہونا سیکھو لوگوں کو ریڈ کرنا سیکھو جدا جدا رسم راہ میری پھر ان سے ڈیلنگ کا انداز مختلف رکھو کسی کا راکھ کے کسی کے سر پر سوار ہو جاتا ہوں کسی کا مرکب کسی کو سر پر سوار کر لیتا ہوں اور کسی کو عبرت کا تازی آنا اور کسی کے ساتھ میں اس انداز میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ پیش ہوتا ہوں کہ وہ لوگوں کے لئے انشان عبرت بن جاتا ہے اثر یہ چیز ہے کہ وہ عام حالات میں ویسا نہیں ہوں لیکن ویسا ہوں وہ میٹر کرتا ہے جاتے جاتے کوئی اپنا اچھی سی نظم کوئی کلام جو آپ نے لکھا ہے نڈر نڈر روان دوان اے زندگی کے کاروان اے زندگی کے کاروان جو موت و زیست کی ہزار گھاٹیاں پھلانتے تلاتموں سے کھیلتے مضاہمتیں دھکیلتے رخے ہوا کو موڑتے رکاوٹوں کو توڑتے ہمیشہ مسکرائے ہو اے گل ستان زندگی ہمیشہ لہ لہائے ہو اور لاک بد گمانیاں وبا کی کہرمانیاں عجل کی حکمرانیاں اور طفلکے حیات کی ہزار ناتوانیاں عجل سے پھر بھی دو بدو تم ہی رہو گے سرخ رو جو غارقوں سے تم نے کی شروع یہ وہ لڑائی ہے لڑائی یہ محیب ہے لڑائی یہ طویل ہے تباہیوں کے درمیان حیات بہترین کی بڑی قوی دلیل ہے یہی دلیل ماسہ اے ارتکا کے پیشواں تو کاف لے کر رہنما لڑو لڑو قضا لگی ہے پھر بقا کی گھات میں لڑو حیات جاویدان پھسی توا ہمات میں لڑو کے جہد زندگی ہی اصل میں حیات ہے یہی ہے جس کو عالم دوام میں سبات ہے بنا میں کشتگان لڑو بنا میں تختگان لڑو یہ وقت انتہان ہے بنا میں انتہان لڑو بہت خوب منصور صاحب بہت خوب بہت اچھی نظمہ آپ نے لکھی اور یقین ان ہمیں بہت مزہ بھی آیا سب تینکی سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا بہت اچھا لگا آپ سے بات چید کریں ناظرین مارشل موجود تھے ڈی ایس پی منصور اور حسن صاحب ان سے بات کریں کہ ہمیں بہت اچھا لگا اور اب ہمیں اجازت چاہیے اور زیادہ زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں فیس بک پہ فالو کرنا ہے یوٹیو پہ سسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ انسٹرگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکنا ہے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی